میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں صدف جان جائے گی کہ صدفیار کس بیماری میں مبتلا ہے بس پھر یہ تکلیف اتنا محسوس کرے گی وہ کوہش کرے گی کہ یہ بات اس کی ماں کو بھی نہ پتا چلے لیکن صدف جو اچھے سے جانتا ہے کہ اس کی بہن کی حالت اب دن بدن خراب ہو دی جائے گی کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اس کا بھائی اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے صدف ہر وقت صدف کو ہنسلہ دے گا لیکن صدف بار بار اپنے بھائی کو دیکھ کر روتی رہے گی اور پھر اس سے کہے گی کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گی ہمارا باپ چلا گیا ہے تم واحد ہمارا سہارا ہو میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گی میں ہر ممکن کوشش کروں گی تمہارے علاج کے لیے پیسے کٹھے کروں گی بس پھر وہ یہ فیصلہ بھی کر لے گی کہ وہ بلال عبداللہ جوان کرنا چاہتی ہے وہ اپنی ماں سے جیسے کہے گی کہ میں بلال عبداللہ جوان کر رہی ہوں تو وہ حیرت میں آ جائے گی کہ کل تک تجھے انکار کر رہی تھی آج اچانک سے کیسے جوان کر لیا اسے لگے کہ شاید گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں اس وجہ سے مجبوری میں یہ فیصلہ کر رہی ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کو تسلی اس طرح دے گی کہ دیکھو تمہارا باپ بھی نہیں چاہتا تھا تم بلال عبداللہ جوان کرو تو وہ بھی خوشی سے چھو مٹھے گا ہمشہ جیسے یہ خبر سنے گی اس کو ایک زوردہ چھٹکا اور شاید سکتے میں بھی آ جائے وہ امار سے کہے گی کہ یہ اچانک اس میں تدلی کیسے آ گئی کل تک تو یہ جوان ہی نہیں کرنا چاہتی اور آج خود ہی تشریف لے آئی ہے اور پھر بلال عبداللہ سے بھی ملنے جاری ہے وہ امار سے کہے گی کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے وہ اس لئے خبرائی ہوئی ہوتی ہے اور بھار بھار یہ محسوس کرتی اور دیکھتی بھی ہے کیونکہ جب بھی بلال عبداللہ صدف کی بات کرتا ہے یا پھر صدف کی طرف دیکھتا ہے تو وہ جیسے پورے جہاں کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ صدف کی ہی اثار میں ہوتا ہے نہ تو کوئی بات کرنے کا اسے ہوش نہ ہی کسی کو دیکھنے کی چاہت بس پھر یہی جبات جب ہمشہ محسوس کرتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے کہ بلال عبداللہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور جب وہ صدف کی طرف دیکھتی ہے تو اسے بھی ہوں لگتا ہے کہ صدف محسوس کرتی ہے بلال عبداللہ کی دیکھنے کو اس کی نظر چھرانے کو یا پھر کچھ ایسا کہ جو ان دونوں کے لبوں پر نہیں آتا یعنی ان کو الفاظ نہیں ملتے بولنے کے لیے لیکن یہ اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں ہمشہ جو پاگل ہے خود بلال عبداللہ کے پیچھے لیکن بلال عبداللہ کی ساری قیفت کو اچھے سا جانتی ہے صرف اور صرف اس کے دیکھنے کو کہ جب وہ صدف کے طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے بلال عبداللہ کوئیش کرے گا کہ وہ صدف کو دیکھے ہی نہ کیونکہ صدف کے باپ کے بعد اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ نہ تو میں پیوں اور نہ ہی میں نشے میں رہوں صرف اور صرف صدف کے سامنے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنی بھی لڑکیں بلال عبداللہ جو ان کا چکے ہیں کام کر رہی ہیں ان سب کا کردار پھرا ہے بلکل بھی نہیں ان کا پھرا نہیں ہے صرف اور صرف بلال عبداللہ کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی میں نشے میں ہوتا ہوں تو کوئی مجھے روکتا نہیں تھا نہ ہی کوئی ٹوکتا تھا اور ان لڑکوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہر کسی کے اپنی مرضی ہے کوئی ڈرنک کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے ہمارا نہیں جبکہ صرف کا باپ اس کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ بلال عبداللہ کو پیتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے منع نہیں کرتا تو وہ بھی کنہ کے زمرے میں ہے اور بس پھر یہی بات بلال عبداللہ کو بہت پسند آتی ہے کہ جھول شخص مجھے پیتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام نہیں سننا چاہتا میرے موں سے اور اس کا پورا گھرانا کافی باکردار ہوگا اور ایسی لڑکیاں بھی کافی باکردار ہوتی ہیں اس لئے وہ صدف کی عزت بھی کرنے لگے گا لیکن اس سے کہیں زیادہ اس سے محبت بھی صدف کی دل میں جتنی بھی بدکمانیاں ہوں گی بلال عبداللہ کے بارے میں وہ ساری ختم ہو جائیں گی وہ جب گھر آئے گی تو اپنی ماں سے بھی کہے گی کہ جس طرح میں نے بلال عبداللہ کو سمجھا تھا وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے وہ بہت اچھا انسان ہے اس طرح اس کے دل میں بہت امیدیں بھی بڑھتی جائیں گی صرف و صرف اس وجہ سے کہ زاویار کا علاج ہو سکتا ہے اگر بلال عبداللہ چاہے تو لیکن دوسری طرف آمار جو صدف کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا اگر وہ دور بھی جانا چاہے گا تو ہمشہ اسے دھکے مار کے اس کی پیچھے دورنے کو کہے گی بار بار کہے گی صدف سے تم اتنی محبت کرتے ہو تو تم نے اسے اکیلہ کیوں چھوڑا ہوا ہے وہ اتنے بڑی صدمے سے گزر رہی ہے اس کا باپ جا چکا ہے تمہارے پاس بہت بڑی یعنی بھاری رکا میں تو مجھے ضرورت ہے اور وہ جب پوچھے گا کہ اتنے سارے پیسے کو تم نے کیا کرنا ہے وہ یہ تو نہیں بتا پائے گی کہ میں زاویار کا علاج کروانا چاہتی ہوں ہاں ایسا جواب دے گی کہ وہ ہمیشہ کے لئے چھپ ہو جائے یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے باپ کو واپس لا سکوں کیا میں اپنے باپ کو واپس لا سکتی ہوں اس طرح کے جواب دینے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ آمار ہاموش ہو جائے یعنی شادی کی بات ہی نہ کرے اور بھلا وہ شادی کی بات سننے کے بعد وہ جواب بھی کیا دے گی صدف جس کی حالت خراب ہوتی جائے گی جب بھی وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھے گی تو اس کی بس میں نہیں ہوگا کہ وہ کیسے اپنے بھائی کو بچا لے بلال عبداللہ جب جب صدف کو دیکھے گا تو وہ یہی محسوس کرے گا کہ وہ دنیا کی ساری خوشیں صدف کو لاکے دیں اسے کسی قسم کی پریشانی بھی نہ ہونے دیں لیکن جیسے جیسے وقت گزردہ جائے گا تو ڈرکٹر بھی صدف سے کہیں گے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے زاویار کا علاج شروع کروا دیں بس پھر بڑی ہی حمد سے وہ بلال عبداللہ کو خود ہی بتا دے گی کہ اسے پانچ چھے کروڑ چاہیئے صرف صرف اس وجہ سے کہ وہ زاویار کا علاج کروا سکے اس طرح بلال عبداللہ بھی جات جائے گا کہ نامدار میرزہ کو کیا پریشانی تھی اس کا اکلوتہ بیٹے سٹوڈیا سے جانے والا ہے بلال عبداللہ بغیر کسی سوال جواب کے اتنی بھاری رقم بھی دے دے گا اور پھر خود ہی زاویار کو بیرون ملک پیش دے گا علاج کے لئے اس طرح صدف اور اس کی ماں کو تسلیح آ جائے گی کہ ان کے بیٹے کا علاج ہو رہا ہے لیکن جیسے صدف بلال عبداللہ کے ساتھ کام کرتی رہے گی اس کی تمام آتوں کو دیکھتی رہے گی اور پھر محسوس بھی کرتی جائے گی کہ بلال عبداللہ سچ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور پھر صدف کو خود ہی خور نہیں ہوگی کہ وہ بلال عبداللہ کو بہت زیادہ چاہنے لگے گی لیکن جیسے ہی آگے بڑھے گی تو اپنے قدم روک لے گی اور یہ سمجھے گی کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں بلال عبداللہ کی طرف پڑھوں یا پھر بلال عبداللہ جیسا انسان مجھے اسی عام سے لڑکی سے شادی کرے پس پھر محبت صرف نظروں میں ہی ان دونوں کی کہانی بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے اس ٹرامے کی اپیسوڈ سلو سلو ضرور چل رہی ہے لیکن آنے والی ہر اپیسوڈ میں آپ کو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ساتھ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں